یا نفس علم تفریح لا تنزائی سمجھا سکتا ہوں کہ وہ نہ کرے اس کو نصیت کی جا سکتی ہے لیکن بہرحال فتوہ میں نے دے سکتا کہ وہ نہیں کر سکتا ایسا ایسا نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا شیخ صاحب میں آپ کو اپنی شکل دکھا نہیں سکتی لیکن اگر آپ میری شکل دیکھ لیتے آپ یہ کہتے کہ جو عورت اتنی خوبصورت ہے اس کے شور کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے شادی نہ کرے تو شیخ صاحب نے کہا بہن جو بھی ہے بہرحال میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میں یہ فتوہ نہیں دے سکتا وہ عورت ناراضہ کوئی چلی گئی اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ عورت مجھے توحید سکا کے چلی گئی توحید کیسے کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس عورت کو دنیا کا جو حسن دیا ہوا ہے اس حسن میں سے 0.00000000001% حسن دیا ہے اور اس حسن کی بنا پر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا شور دوسری نہیں کر سکتا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی جو تمام حسن کا مالک ہے وہ کیسے برداشت کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالی سے محبت کیوں کی جائے چلیں اللہ سے محبت تو بعد میں ہم سوچتے ہیں کسی بندے سے بھی محبت کیوں کی جاتی ہے دنیا میں اب یہ محبت کا فلسفہ سنا رہا ہوں آپ کو آپ جو بھی کوالٹی سوچ سکتے ہیں کسی بندے سے محبت کرنے کی جان لیں کہ اللہ تعالی میں وہ زیادہ ہے اگر آپ کسی سے محبت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے تو ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے بلکہ اللہ تعالی تو خوبصورتی کا پیدا کرنے والا ہے اللہ سبحانتہ علم مصور ہے یعنی دنیا میں جو خوبصورتی اور رنگ بکھیرے ہیں وہ اللہ نے بکھیرے ہیں پوری کائنات میں جو رنگ بکھیرے ہیں وہ اللہ نے بکھیرے ہیں اور اللہ خود خوبصورت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور پھر اس دیدار کے بعد اس سے زیادہ کوئی چیز بھی ان کو محبوب نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھ لیا اور جب وہ اپنے رب کو دیکھیں گے وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے وہ بھی اور ان کے گھر والے بھی تو اگر آپ کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے تو اللہ سے زیادہ خوبصورت ہو نہیں اللہ تو خوبصورتی کا پیدا کرنے والا ہے اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں خوبصورتی کی ویسے اس کی خوبصورتی کہاں سے آئیے بزار سے لیے اس نے وہ اللہ کی طرح سے آئیے تو سوچیں پھر اللہ خود کیسا ہوگا اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ بڑا کوئی نرم دل ہے تو اللہ تو الرحمن ہے الرحیم ہے الغفور ہے الغفار ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ پوری کائنات کو دیا ہوئے اور 99 اس سے اپنے پاس رکھے ہوئے اگر ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے تو وہ اس ایک پرسنٹ کا 0.0000001% ہوگا کیونکہ ایک پرسنٹ پوری کائنات میں بکھرا ہوئے آپ کو اگر بلی کا بچہ دیکھ کے اس پر ترس آتا ہے تو یہ اسی رحمت میں سے ایک پرسنٹج ہے تو پوری کائنات میں جو رحمت بکھری ہوئی ہے وہ صرف ایک پرسنٹ ہے باقی ساری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئے اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو ماف کرنکل استعمال کرے کمپیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کمپیشن اللہ کے پاس ہے الرحمن ہے الرحیم ہے اگر آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جی اس کے پاس طاقت اور قوت بڑی زیادہ ہے کسی کے پاس پاور اتھارٹی ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قوی تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ القوی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اگر پاور اتھارٹی آپ کو پسند ہے تو اللہ سے زیادہ پاور فل کون ہے اللہ سے زیادہ اتھارٹی والا کون ہے اور اگر اس لیے کسی سے محبت کرتے ہیں کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو دنیا اور زمین و آسمان کے تمام خزانے تو اللہ کے پاس ہے دینے والا اللہ بنائے آپ کو اللہ پوری کائنات کو ڈیزائن اللہ کرے آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف چلا جائے اللہ کیسے برداشت کرے گا